جو کسی مادور کا مزار بناتے ہیں جو کسی مادور کو دیکھ کر اس کی حسی بناتے ہیں اللہ کی رسول سے محبت کرنے والوں اللہ نے اس فرشتے سے طاقت کیوں چھی بھی وہ فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اس کو دیکھ کر کہا یہ مادور ہے چل نہیں سکتا اس کو تو جینے کا کوئی حق نہیں اس کو تو جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو تو مرد آنا چاہتے ہیں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اللہ کو وہ بات میری اتنی بری لگ گئی اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو جینا ہے اور کس کو مر جانا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کس کی زندگی کتنی ہے کس کی موت کتنی ہے کس کی عمر کتنی ہے وہ دینے والا ہے موت وہ دینے والا جیسا کہ ایک بزرگ تھے بارش ہو گئی دھوپ تھی شدت کی دھوپ شدت کی دھوپ کلی دھوپ اس دھوپ میں بارش ہوئی بارش ہونے کے بعد وہ کہنے لگے کیا بے موسم بارش ہو گئی اچانک بارش ہو گئی اس ٹائم پہ تو بارش سے نہیں ہونی چاہیے بارش کا موسم ہی نہیں ہے اتنا کہا انتقال ہوا انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہا میاں کیا حال ہے بولے ہار تو اچھے ہیں حال اچھے نہیں ہیں میں جنگت میں جانے والا تھا لیکن ایم فیل کی وجہ سے روپ دیا گیا بولے کس وجہ سے روپ دیا گیا بارش ہوئی تھی دھوپ کی شدت تھی مرے موز سے جملہ نکلا جملہ کونسا تھا جملہ یہ تھا کیا بے موسم بارش ہو گئی یہ کوئی بارش کا موسم ہے بے موسم کوئی برسا جاتا ہے اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو بہتر جانتا ہے بارش کب کرنا ہے یا ہم بہتر جانتے ہیں تو بہتر جانتا یا ہم بہتر جانتے ہیں تو اس کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ مسئلہت رہتی ہے اس کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے تو ارکن لگا یا رسول اللہ یہ وجہ تھی میں کہہ ستو دینے تھا کوئی حق نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری طاقت چھن گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تو حسین کے حسین موقع پر اور خوشی کے موقع پر میرے نوازے کی ملادت پر تشریف لے کر آیا ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا ایک خادمہ کو اور کہا جس کپلے میں حسین کو لپیٹا گیا تھا جس کپلے میں حسین کو لپیٹا گیا ہے وہ کپلہ لائے جائے بولو یا رسول اللہ وہ کپلہ لائے جائے اللہ کے رسول نے کہا یہ کپلہ اس کو دے دیا جائے اور وہ کپلہ اس کو دیا گیا اور وہ کپلہ اس رشتے نے اپنے جسم سے مس کیا ہے وہ اس رشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ اتنی طاقت پہلے نہیں تھی جتنی طاقت حسین کے کپڑا لگنے کے بعد آگئی ہے یہ ولادت کا عالم ہے یہ پیدائش کا عالم ہے پیدا ہوئے اللہ اکبر تو مدد کر رہے ہیں اللہ 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 کے رسول سے محبت کرنے والوں یہ امام حسین کی ولادت کا عالم تھا سرشتی آئے مبارک بات دینے جبرائیل بھی آئے سید الملائکہ جو تمام نوری مخلوقات کے سردار ہیں وہ بھی مبارک بات دینے آئے اور سرشتوں کو بھی لے کر آئے اللہ اکبر اب دیکھو امام حسین کا مقام کیا ہے میرے آقا نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ابھی دیکھنا یہ نواسہ جو پہلا ہوا ہے یہ دین کی کیسے خدمت کرتا ہے اپنی گود میں اٹھایا گود میں اٹھانے کے بعد اللہ اکبر آپ انہیں اعزانوں قامت کہی ہے جب آپ نے اعزان پلی اللہ اکبر اعزان پلنے کے بعد آپ نے اشارتن کا بیٹا حسین یہ تمہارے نانا کی آواز ہے یہ تمہارے کانوں میں جا رہی ہے بیٹا حسین یہ تمہارے نانا کی آواز ہے اس آواز کی لاج رکھ لینا بیٹا حسین یہ تمہارے نانا کی آواز ہے گویا کہ امام حسین اپنے نانا سے اشاروں میں کہہ رہے تھے نانا جان اگر یہ آواز آپ کی ہے تو کان بھی آپ کے نواسے کے ہیں یہ آواز آپ کی ہے تو کان بھی آپ کے نواسے کے ہیں نانا جان آج آپ کان میں ادام پلے ہیں اگر وقت آیا تو آپ کا یہ نواسہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا امامِ عالی مقام کے کانوں میں جب اللہ کے رسول نے ازان کہنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے عام طور سے بچوں کو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بھٹی یا کوئی نہ کوئی دبا پلائی جاتی ہے بچوں کو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اب میرے اور آپ کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو تو اس کو کوئی بھٹی یا کوئی دوسری چیز پلائی جائے کوئی بھٹی یا کوئی دوسری چیز پلائی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تو خضور گھول کر پلائی جاتی تھی توجہ کرنا خضور گھول کر پلائی جاتی تھی یا شہد چتایا جاتا تھا یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز گھول کر پلائی جاتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں لیکن جب حسین پیدا ہوئے تو آپ کو کیا پلائی جاتا تھا جب امام حسین تشریف لے کر آئے تو آپ کو کیا پلایا گیا اب وہاں پر خضور کا انتظام نہیں کیا گیا وہاں پر شہد کا انتظام نہیں کیا گیا وہاں پر کوئی دوسری میٹی چیز یا کسی اور چیز کا انتظام نہیں کیا گیا بلکہ بعد گھوٹی پلانے کی آئی تو میرے آقا نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد اللہ کے رسول نے امام حسین کا مقریب کیا اور قریب کرنے کے بعد اپنی مبارک زبان وہ زبان جس کو سب تن کی کنزی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ زبان لی اور زبان لینے کے بعد اللہ کی رسول نے امام حسین کا موں کو کھولا اور موں کے اندر وہ زبان ڈال دی اللہ ہوگا جب وہ زبان ڈالی تو امام حسین وہ زبان کو چوسنے لگے اللہ دوسرے کے بچوں کو گھٹی پلائی جائے اور خضور یا کوئی دوسری چیز پلائی جائے لیکن حسین کا مقدر دیکھو حسین کی شان دیکھو نقام و مرتبہ دیکھو کونسی جوان ہے وہ زبان ہے جس سے اگر کوئی بات نکل جائے تو وہ حدیث ہو جاتی ہے جس سے کوئی بات نکل جائے جب لوگ کہنے پر مضبور ہو جاتے ہیں اے قولِ خدا قولِ محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اگر اس نور زبان سے کوئی بات نکل جائے تو وہ نکل جاتی ہے وہ جس کو کہہ دے جنتی تو ہو گیا جس کو کہہ دے جہنمی تو ہو گیا جس کو کہہ دے امید تو ہو گیا جس کو کہہ دے غریب تو ہو گیا سراکہ کو کہہ دے سراکہ تیرے لیے سونے کے کندل پہننا جائز ہے تو ہو گئے سراکہ کے لیے وہ زبا جس کو سب کن کی کن بھی کہیں اس کی نافر حکومت پہ لاکھوں سلا وہ زبا جس کی حکومت حضرت آدم پر بھی چلی وہ زبا جس کی حکومت حضرت شیر پر بھی چلی وہ زبان جس کی حکومت حضرت عبرہیل پر بھی پڑھ لی وہ زبان جس کی حکومت حضرت اسماعیل پر بھی چلی بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو گیش دو لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر جس زبان کی حکومت کلتی ہے وہ زبان آج کس کے موں میں ہے امامِ آلی مقام کے موں میں ہے اور جب یہ زبان امامِ آلی مقام کے موں میں گئی تو معارک لکھتا ہے اور کتابیں لکھنے والا یہ تحریر کرتا ہے کہ وہ زبان تو وہ ظاہر گئی تھی لیکن نبی کا راز نبی کا راز نبی تھی زبان کے ذریعے امامِ حسین کے سینے میں جا رہا تھا زبان کے ذریعے سینے میں جا رہا تھا اب وہ راز کیا تھا نانا بہتر جانتے ہیں نواتا بہتر جانے نانا بہتر جانے نواتا بہتر جانے اب اللہ کے رسول نے زبان چسائی اور حضرت امامِ حسین کی پربرش کرنے لگے ساتھوے دن اللہ کے رسول نے امامِ حسین کا حقیقہ کیا ساتھوے دن اللہ کے رسول نے امامِ حسین کا حقیقہ کیا اور حقیقے میں اللہ کے رسول نے دو مینڈے لیے ایک بلیک کلر کالے کلر کا تھا اور ایک چھت کبرہ تھا ایک بلیک تھا اور ایک چھت کبرہ تھا اللہ کے رسول نے وہ دو مینڈے لیے اور حقیقہ کیا اور حقیقہ کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول نے امام حسین کی پربرش کرنے رہے اللہ کی رسول نے علی سے کہا تھا علی اس بچے کا تم نے نام کرکا ہے علی اس بچے کا نام کرکا ہے اللہ ابر اتنے میں جبرائیل آئے حضرت جبرائیل نے کہا اس بچے کا نام تو خدا نے رکھ دیا ہے اس بچے کا نام تو خدا نے رکھ دیا مجھے بتاؤ تمہارے میرے بچے پیدا ہو تمہارے میرے بچے پیدا ہو اگر احملے کا فون آجائے بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے اس کا فون آیا ہے کسی بدایت کا فون آ جائے صاحب بدایت جی نے مبارک بات دی ہے کسی بڑے آدمی کا فون آ جائے وہ اس کا فون آیا تھا میرے بچے کے لیے کسی مفتی کا فون آ جائے بھئی مفتی صاحب نے فون کیا تھا کسی عالم کا فون آ جائے بھئی عالم صاحب نے فون کیا تھا ظاہر سی بات ہم خوش ہوں گے کہ بڑی شخصیات فون کر رہی ہیں اور وہ نام رکھ رہی ہیں لیکن اس بچے کا نام کسی دنیا دار میں نہیں بلکہ خود پربردگار میں رکھا ہے خود پربردگار میں رکھا ہے اب اللہ کے رسول پربرش کرنے لگے امام حسین علی مقام کی جب پربرش ہونے لگی ہونے لگی تو امام حسین جب دو تین سال چار سال کے ہوئے سالے تین سال یا چار سال کے ہوئے اور آپ جب چلنے لگے تو امام علی مقام کا بچپن دیکھو میرے اور آپ کی بچوں کا بچپن میرے اور آپ کے بچوں کا بچپن گالیوں میں گدرے میرے اور آپ کی بچوں کا بچپن موبائل کی سکرین کے سامنے گزرے میرے اور آپ کی بچوں کا بچپن غلیظ باتوں میں گزرے میرے اور آپ کی بچوں کا بچپن ترے ترے کی خرافات میں گزرے لیکن یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا یہ حسین تھا نبی کا نوازہ تھا یہ حسین تھا کسی نے کہا تھا آئینہ مشیت کا وہ شناسہ کیسا آئینہ مشیت کا وہ سناسہ کیسا جس کی تھوکر میں ہو کوسر وہ پیاسا ایسا جس کی تھوکر میں ہو کوسر وہ پیاسا ایسا اور کیوں نہ فخر سے جھومے رسولِ عربی فضلِ ربی سے ملتا ہے نوازہ ایسا اللہ کا فضل ہوتا تب نوازہ نہیں ہے لا جواب نوازہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں میرے آقا امامِ حسین کی پربرش کرنے رہے اب امامِ حسین کی پیدائش کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ امامِ حسین ساتھ یا آٹھ یا سالے آٹھ یا نو سال تک آپ ساتھ میرے فراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وشاہ لے گیا آپ ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے تو امامِ حسین جب تک اللہ کے رسول کے پاس رہے تو عالم کیا ہوتا تھا ابھی بچپنا ہو گئے امامِ حسین کا اور بچپنا بھی ایسا کہ جب جھولے میں لےتے تھے اور حضرتِ فاطمہ تو زہرہ کوئی کام کرنے لگتی تھی اور آپ رونے رکھتے تھے عام طور سے بچے رونے رکھتے ہیں جب آپ روتے تھے تو جبرائیل جنت سے جھولا جھولانے آتے تھے وہ حسین جس کو فرش سے جھولا جھولائے جب عید کا موقع آ جائے اور کپڑے نہ ہو تو جبرائیل جھولے لے کر آ جائے جبرائیل جھولے لے کر اور یہی تر محدود نہیں جب جبرائیل مبارک بات دینے آئے تھے تو جبرائیل نے مبارک بات بھی دی تھی اور یہ بھی کہا تھا یا رسول اللہ یہ کھلا جگہ کی مٹی ہے یہاں پر آج کا نواسہ شہید ہوگا اس جگہ کی مٹی بھی لے کر آئے تھے عدرت جبرائیل علیہ السلام مٹی بھی لے کر آئے اور آپ کو خبر بھی دی کہ آپ کی امت وہ امت جو کلمہ پڑے گی جس کے سر پر ٹوپی ہوگی جس کے بدن پر کرتا پیجامہ ہوگا آپ کا پڑھنا وہ کلمہ پڑھنے والی ہوگی لیکن آپ ہی کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی آپ ہی کی امت آپ کے نواسے کی غدار ہو جائے گی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والو امام حسین سے عقیدت رکھنے والو اور امام حسین کی مجلس میں آنے والو کیا تمہیں پتا بھی ہے تم جس کا ذکر سن رہے ہو اللہ نے اس کو کتنا پاورفل بنایا ہے اللہ نے اس کو کتنی طاقت کا مالی بنایا ہے میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول امام حسین کی پرورش کرنے لہے جب امام حسین چھوٹے تھے اللہ بگ بر کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے اللہ بگ بر آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھیلا کرتے تھے ایک مرتبہ کیا ہوگا دیکھئے میں کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا یہ میری عقیدت ہے یہ میری محبت ہے یہ میری رفت ہے کہ میں فضائل اہل بیگ بیان کر رہا ہوں اور اپنے انداز میں کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ جب ہم فضائل اہل بیگ بیان کرتے ہیں تو ہم دل کھول کر بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں دکھاوے کی محبت نہیں آتی ہم محبت ایسی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں کامیاب ہو جائے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں کامیابی کی دلیل بن جائے اور کامیابی کی ص behind بن جائے امام의 علی مقام ہے اور اللہ کے رسول جب پربرش کرنے لگے جب امام حسین کی پربرش کرنے لگے امام حسین تین یا چار سال کے تھے آج بھی مسجد میں اگر بچے آتے ہیں تو بچے کرنے لگتے ہیں کبھی کسی کے آگے بھاگتے ہیں کبھی کسی کے آگے نکلتے ہیں کبھی کسی کے آگے اور جو ماں باب گھروں پر نماز پڑتے ہیں میں کہتا ہوں اگر تم مسجد تر نہیں آسکتے تو کم سے کم پاک و ساس ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ مسلحہ بچا کر تم نماز پڑھو جب تمہارے بچے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی وہی طریقہ پرانائیں گے نہیں تو تمہارے بچے اگر تمہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھیں گے تو تمہیں ایک گھنٹہ دیکھتے ہو تمہارے بچے دو گھنٹہ دیکھیں گے تمہیں ایک گھنٹہ موبائل ان کے سامنے چلاو گے تمہارے بچے دو گھنٹہ چلائیں گے اور جہاں تم ان کے سامنے دو ہر ادا کرو گے تم بارہ رکعت ادا کرو گے کم سے کم وہ چار رکعت پر پڑھیں گے پسپن کا زمانہ ہے تمہارے طریقے پر تو چلیں گے اس لئے کہ جب طریقے پر چلیں گے ان کی عادت بنے گی نماز پڑھنے کی ابھی بچہ مسجد تک نہیں آسکتا گھر پر پڑھ رہا ہے اللہ جب توفیر دے گا تو مسجد میں آ کر بھی ادا کر تو امام علی مقام اللہ کے رسول مسجد نبی میں نماز ادا کر رہے امام حسین آگے لیا ہے تشریف امام حسین تشریف لے کر آئے تو اللہ کے رسول کے جو مبارک پہر تھے اللہ توجہ کریں اللہ کے رسول کے جو مبارک پہر تھے امام حسین ان پہروں کے بیچ میں سے کبھی آگے کو بھاگتے کبھی پیچھے کو آتے رسالت نماز پڑھ رہی ہے نبوت نماز پڑھ رہی ہے کائنات کا تاجدار نماز پڑھ رہا ہے عام طور سے اگر کسی نمازی کے آگے سے گزر جاؤ تو سزا اگر معلوم ہو جائے تو گزرنا تو گوارہ نہیں اپنے آپ کو زمین میں جندہ زندہ دفن کرنا گوارہ کرو گے لیکن یہ حسین ہیں اور حسین کے نانا ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے پیروں میں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تو پیروں میں جگہ نہیں موہ بالنے کی کوشش کر رہے تو اللہ کے رسول نے دیکھا حسین کھیل رہا ہے سرکار میں پیر پھیلا دیے اللہ کے رسول نے پیر پھیلائے اب توجہ کرو شان دیکھو امام حسین کی جب اللہ کے رسول نے پیر پھیلائے اب امام حسین کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے اب اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے دل میں خیال بھی آیا ہے حسین کو تکلیف نہیں پہنچا جاتا اس لیے کہ اللہ نے ارچاد فرمایا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے تواریخ بتاتی ہے اور کتابیں پڑو تو تمہیں پتا ہوگا کہ معدسین لکھتے ہیں وہ بظاہر تو یبی کے آگے جا رہے تھے پیروں میں کبھی پیچھے آ رہے تھے لیکن مصنف کہتے ہیں اور اللہ کے ولی اولیاء اکرام بتاتے ہیں اور کتابیں لکنے والے بتاتے ہیں کہ بظاہر تو تانگوں کے بیچ میں آنا جانا تھا لیکن حقیقت میں عاشقوں سے پوچھو تو حسین کبھی جنت کے اندر جا رہے تھے کبھی باہر آ رہے تھے یہ اللہ کے رسول کے پیروں کا عالم ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو وہ تو مالک و مختار ہیں عاشق کہتے ہیں وہ تو کبھی جنت کے دروازے میں اندر جاتے کبھی باہر آ رہے تھے یہ عشق کا عالم تھا یہ عشق کا عالم اگر اسی کو کوئی تعصف کی نظر سے دیکھے تو پاثر ہو جائے ایمان چلا جائے گا اور اگر اسی کو عشق کی نظر سے دیکھے تو پیروں کے بیچ نبی کے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے تو عشاء لکھتے ہیں کبھی جنت میں جا رہے تھے کبھی جا رہے تھے کبھی جا رہے تھے کبھی آ رہے تھے اب یہی چلتا رہا چلتا رہا امام حسین بھاک کر چلے گئے مسجد نبی کے بعد اللہ کے رسول نے نماز مکمل کی اب اللہ کے رسول دیکھنے نکل گئے حسین ہے کہاں پر حسین سے ذرا بات کی جائے امام حسین چھوٹے تھے تجھے بتاؤ اس کا بچپناہ کیسا ہوگا میرے تمہارے بچے اللہ اگر خوبصورت اولاد دے بلکہ خوبصورت نہیں اگر چہرہ تھوڑا بہت ایسا بھی ہو مان لیجئے اگر کسی بچے کے اندر کوئی نبس ہے اگر بچہ معذور ہے پھر بھی ماں کتنی محبت کرتی ہے ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے بھئی اس کی اولاد ہے نو مہینے خوبصورت میں رکھا ہے تمہیں تو وہ اپاہید نظر آ رہا ہے تمہیں تو وہ پہلو سے معذور لیکن اس ماں سے پوچھو تو وہ ماں اس بچے کو تشبیح دے گی کہے گی یہ تو میرے چاند ہے میرے دل کا تکرا ہے محبت اتنی کرتی ہے پیار اتنا کرتی ہے جب دنیا کے بچوں کا یہ عالم ہے تو فاطمہ کے بچے کا عالم کیا ہوگا حلیق کے بچے کا عالم کیا ہوگا اللہ کے رسول دیکھنے نکل گئے اتنے میں کوئی دعوت کرنے آ گیا آج حضرات دعوت کرتی ہیں کوئی احمد حضرات کی دعوت کرتا ہے کوئی خدام کی دعوت کرتا ہے کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے اور دعوتوں میں لوگ جاتے ہیں تو چلتے چلتے وہ سختائے دادہ کو راستے میں اس کا پوترہ مل جاتا ہے باپ کو راستے میں اس کا بیٹا مل جاتا ہے کیا تو راستے میں اس کا بہتیدہ مل جاتا ہے اور وہ پوچھ لیتے ہیں تمہیں کیا کر رہے ہو چلو جاؤ در کو جاؤ یا میرے ساتھ چلو اللہ کے رسول دعوت میں چل دیئے اللہ کے رسول کے ساتھ تھے 드 komplett حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عبی سب اللہ کے رسول کے ساتھ چلوئے تھے چلتے 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 اللہ کی رسول کیا بیک رہے ہیں ایک جگہ پر ایک چورائے پر چند بچے کھیل رہے ہیں چند بچے کھیل رہے ہیں انہیں کے بیچ میں امام حسین بھی کھیل رہے ہیں جب ان کے بیچ میں امام حسین کھیل رہے تھے اللہ کی رسول آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد اللہ کی رسول نے امام حسین کا ہاتھ پکلنا چاہا اور کب بیٹا حسین تو امام حسین ہاتھ جھڑک کر آگے بھاگ گئے جب آگے گئے جب آگے گئے تو اللہ کے رسول امام حسین کے پیار میں آپ کے پیچھے پیچھے جانے لگے ابھی دعوت نہیں ابھی راستہ چینج ہو گیا امام حسین کے قریب جانے لگے اور جب قریب گئے جو کوئی عشق والی بات بتاتا وہ محبت والی حسین ہے کیا حسین ہے کیا حسین کے بعد اور آن سے پہلے کوئی ایسا شہید نہیں گزرہ شہادتیں ہوئیں سب کو شہید کہا گیا امام حسین کو شہید آدم کہا گیا بتاؤ مجھے امام حسین سے پہلے جنگل علی گئی کسی کو شہیدوں کا سردار کہا گیا ہو شہیدوں کا سردار اگر کسی کو کہا گیا تو وہ امام حسین کو کہا گیا اللہ کے رسول نے پکڑنا چاہا بھاگ گئے امام حسین جب آگے کو بھاگیا اللہ کے رسول بھی آپ کے پیچھے پیچھے آگے جا کر اللہ کے رسول نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اللہ کی رسول نے پکڑا کیسے یہ جو سر ہے نا سر اللہ کی رسول نے سر ایسے پکڑا توجہ کرنا سر ایسے پکڑا پیچھے ہاں لگایا سر ایسے اور آپ کی تھوڑی کو ایسے پکڑ دی جائے آپ کی مبارک مو کے نیچے اللہ کی رسول نے ایسے پکڑا اور ایک ہاں پیچھے سر کے رکھا ایک ہاں آپ کی داری مبارک طرف رکھا چھوٹے سے دلماوی حسین نورانی شہرہ تھا اور اس چہرے میں بھی نور نبی کا سامن تھا وہ چمکتہ چمکتہ سہانہ چہرہ اللہ کی رسول نے ایسے پکڑا پھر اللہ کی رسول جب ایسے پکڑے تھے تو ابو بکر کو بڑا پیار آیا اللہ کی رسول نے کسی کو نہیں پکڑا ایسے اللہ کی رسول نے کسی کو ایسے نہیں پکڑا ابو بکر کو بڑا پیار آیا حضرت عمر کو بڑا پیار آیا حضرت علی کو بڑا پیار آیا حضرت عثمان کو بڑا پیار آیا حضرتِ طلحہ کو بڑا پیان آیا حضرتِ زبیر کو بڑا پیان آیا جتنے ساتھ میں چل رہے تھے سب نے اعلان کر دیا یا رسول اللہ حسین میرا ہے حضرتِ عمر بولے حسین میرا ہے حضرتِ عمر بولے حسین میرا ہے علی بولے حسین میرا ہے عثمان بولے حسین میرا ہے طلحہ بولے حسین میرا ہے یہ آواز ایسی وائرل ہوئی یہ آواز ایسی شیئر ہوئی یہ آواز ایسی پھیلی کہ مدینے کا بچہ بچہ یہ اعلان کرنے لگا حسین میرا ہے یہ بات سب کہنے لگے حسین میرا ہے اور آج کی تاریخ میں بھی دیکھو کوئی ولی جب تک ولی نہیں بنتا جب تک کہ نہ کہہ دے حسین میرا ہے حق مقادر کو دیکھو وہ کہیں حسین میرا ہے قادر کو دیکھو وہ کہیں حسین میرا ہے سابرے کلیری کو دیکھو وہ کہیں حسین میرا ہے تاجدین بابا ناکوری کو دیکھو وہ کہیں حسین میرا ہے حب تاکہ اللہ نے جتنے ولی بنائے جتنے صحابہ بنائے سب نے یہ اعلان کیا حسین میرا ہے سب کو پیار آیا اور لاد میں کہنے لگے حسین میرا حسین میرا ہم مجھے بتاؤ ابو بکر کے میرا حسین علی کے میرا حسین عمر کے میرا حسین عثمان کے میرا حسین سب میرا میرا کر رہے تھے اللہ کی رسول نے کیا کہا سب نے کہا میرا حسین میرا حسین اللہ کی رسول نے کیا کہا جب اللہ کی رسول نے حضرت عمر کی آواز سنی ابو بکر کی آواز سنی حضرت عثمان کی آواز سنی حضرت تلہا کی آواز سنی تو اللہ کی رسول نے جب ان کو کہتے ہوئے سنا حسین میرا ہے حسین میرا ہے تو اللہ کی رسول نے امام حسین کے سر کو کس کے پکڑ کر اور آپ کے موں مبارک کو کس کے پکڑ کر اعلان کیا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں سب نے کہا میرا حسین میرا حسین اللہ کے رسول نے کہا میں حسین کا اور حسین میرا میں حسین کا اور حسین میرا میں حسین سے ہوں اور حسین اور مجھ سے ہیں اور پھر اعلان کیا اللہ کے رسول نے سرکار نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اور اس نے اللہ سے محبت کی اور اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرتا ہے جو حسین سے کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے اور جو امام حسین سے محبت نہیں کر سکتا وہ دعوے چھوڑ دے اپنے ایمان ایمان والا بتانے کے وہ دعوے چھوڑ دے مسلمان ہونے کے اس لیے کہ ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام حسین کی اور پنجتن پاک کی اور اہلِ بیعت کی اور سیدوں کی محبت دن میں پیوست نہ ہو جائے ایمان کی دلیل ہے اہلِ بیعت سے محبت اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں صحابہ اکرام نرس کی یا رسول اللہ کون سی چھی جب بسال کا وقت ہوا تو کہا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یا رسول اللہ کون سی چھی سرکار نے فرمایا ایک میری اہلِ بیعت اور دوسرا قرآن شریف اللہ کے رسول نے کہا دونوں میں سے اگر ایک چیز کو چھوڑ دیا دونوں میں سے اگر اہلِ بیعت کو چھوڑا قرآن کو پکڑا قرآن کو چھوڑا اہلِ بیعت کو چھوڑا اہلِ بیعت کو پکڑا قرآن کو چھوڑا قرآن کو پکڑا اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں میں سے اگر ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے تم گمراہ ہو جاؤ گے اب زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک کو نہیں پکڑنا ہے زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک کو نہیں پکڑنا بلکہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ کہنا کلے گا وَلَا تَقُولُوا يَمَن يُخْتَلُوا فِي سَبِيْهِ اللَّهِ بَلْأَخْيَاهُ وَلَاكِنْ لَا تَسْعُرُونَ